ہائی گائز میں سمیر آپ کا ہوسٹ ان دوست اور آج میرے ساتھ ہے ہم چار یار گھومنے کے لئے لکھ لے ہیں ہم آپ لوگ کو آج لے چلیں گے انڈیا کے دوسرے تاج محل میں یعنی کہ بھارت کا دوسرا تاج محل ہم لوگ گھومنے جائیں گے اور اسے بیہار کے تاج محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ بیہار کے ساسا رام یا سہسرام بول دیئے جس کا ابھی نام ساسا رام ہے وہاں ہم لوگ ابھی جانے والے ہیں شیر شاہ سوری کے مقبرہ میں جہاں شیر شاہ سوری کے قبر ہے شیر شاہ سوری جو تھے وہ اکبر جو بادشاہ ہندوستان کے سب سے بڑے شاہنشاہ تھے سب سے بڑے بادشاہ تھے ان کے پتا جی کو اس نے ہرا کر دلی کے گدی پہ قبضہ کر لیا تھا حالانکہ بعد میں پھر ان کے پتا جی نے ان سے لرائی کرنے کے بعد ان سے ید کرنے کے بعد جتنے کے بعد پھر سے دلی میں دوبارہ قابض ہو گئے تھے تو آج ہم ان کے مقبرہ پہ جائیں گے اور دیکھیں گے وہاں کا نظارہ کیسے ہے وہاں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے اور آج ہمارے ساتھ ہے دیکھیں ہمارے جو پیشے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے انجینئر آمیر صحر ہے بھائی ہائی کر دیجئے اور بولیے کچھ بولنا آپ کو اور بازو میں صفر الدین بھائی ہے ان سے بھی مل لیجئے اور ادھر ہمارے ڈکٹر آمانت صاحب ہے تو ہم لوگ ابھی چلیں گے شیرسہ سوری کے مقبرہ پہ جنہوں نے ہمارے کو جو ہندوستان کے سب سے پہلے بابر کے بعد سب سے پہلے سنستاپک مغل ونس کے سنستاپک مانے جاتے ہیں جن کو سب سے بدقسمت بادشاہ بھی مانا جاتا ہے ہندوستان کا ان کو انہوں نے ہرایا تھا ہمارے جو ہمارے مقبرہ دلی میں ہمارے کو شیرسہ سوری نے ہرا کا دلی پہ قبضہ کر لیا تھا اکبر جو بادشاہ ہے اکبر بادشاہ انہیں ہمائیو کے بیٹے ہیں تو اکبر بادشاہ کے پتا جی کو ہمائیو کو جو حرائی تھا جنہوں نے شیرسہ سوری ان کے ہم لوگ مقبرے پہ جائیں گے اور دیکھیں گے وہاں کا نظارہ کیا ہے اور کیسا کیسا دیکھنے کو ملتا ہے فرش ٹیم جا رہا ہوں وہاں دیکھنے کے لئے پتا نہیں وہاں کا نظارہ کیسا ہوگا ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو مقبرہ بنا ہوا ہے ان کا وہ دوسرا تاج محل کے نام سے جانا جا رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہیں کہیں کچھ نہ کچھ عجوبہ تو ضرور ہوگا اب وہاں جا کر کے جب ہم لوگ پہنچیں گے تو دیکھیں گے وہاں بھائی کس حساب سے ہے کیسے ہے ہم لوگوں کے لئے بہت بہت خوشی کی بات ہوگی کہ ہم لوگ اس چیز کو دیکھنے کے لئے جا رہا ہے سیرسا سوری کا اتیہاسی مقبرہ اور یہ جو مقبرہ یہ بہت ہی پرسید مقبرہ ہے اور اسے دیکھنے کے لئے کافی دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو آپ لوگ دوستو اس ویڈیو کو ان تک دیکھتے رہیے گا ہم آپ کو ایک ایک چیز اس ویڈیو میں دکھائیں گے یہ جو مقبرہ ہے آج کے ڈیٹ میں بھارتی پورا تھا تو یہ بھاگ کے دیکھ ریک میں ہے اور یہاں پر پچیس روپے کا ٹکٹ بھی لگتا ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چیز اس مقبرے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سیرسا سوری کے مقبرے کے بارے میں لکھا گیا ہے تو آپ جب بھی آئیے اسے آپ اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا یہ جو مقبرہ ہے یہ مقبرہ سن پندرہ سو چالیس سے لے کے پندرہ سو پانتالیس کے بیچ میں بنایا گیا تھا اور جب سیرسا سوری جندہ تھے تو ان کے جندہ رہتے یہ اس مقبرے کا نرمال کرا دیا گیا تھا اور یہ جو مقبرہ ہے یہ مقبرہ انڈو اسلامی آرکیٹیکچر کا ایک نایاب نمونہ ہے تو ہم چلیں گے اور آپ کو ایک ایک چیز اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو آئیے ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اسی دروازے سے اس مقبرے تک جانے کے لیے انٹری ہے اور آئیے ہم بھی چلتے ہیں آپ جب بھی آئیے جو بوٹ پر لکھا گیا آپ اسے اچھی طرح سے پڑھ لیجئے جیسے ہی آپ اس کے دروازے کے اندر جائیں گے تو ایک چھوٹا سا آپ کو قبر بھی ملے گا اور حالانکہ ہم اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ کن کا قبر ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ کافی خوبصورت یہ عمارت اور ٹھیک میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ سیرسا سوری کا احتیاسی مقبرا تو آئیے ہم چلتے ہیں اور آپ کو پاس سے چل کر دکھاتے ہیں یہ جو مقبرا یہ مقبرا چاروں طرف خرطیم جھیل کے بیچ میں اس کو بنایا گیا اور کافی خوبصورت یہ مقبرا ہے اور اتنا بڑا مقبرا جلدی کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اسی لیے یہ جو مقبرا اسے دیکھنے کے لیے کافی دور دوسرے لوگ یہاں پر آتے ہیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس مقبرا کے دیکھنے کے بھی کافی اچھے ڈھنسے کی جا رہی ہے اور بھارتی پورا تطوے بھی بھاقوں میں بھی بہت دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے ایسی عمارت کو سجو کر رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں یہی راستہ گیا ہوا ہے اس مقبرا تک اور یہ جھیل دیکھ سکتے ہیں جھیل بھی کافی کلین ہے ایک بھی گندگی آپ کو یہاں پر نہیں ملے گی تو آئیے دوستو ہم چلتے ہیں اس مقبرا تک اور آپ کو سیرساسوری کا اتحاسک مقبرا دکھاتے ہیں اور ان کا ہم قبر بھی دکھائیں گے جہاں پر انہیں دپنایا گیا تھا مسلیم ساسکو میں سیرساسوری یہ کیسے راجہ تھے جنہوں نے مغلوں کے خلاف انیک لڑائیاں لڑی اور سوری ونس کی ستھاپنا کی تو ہم بھی ایسے مہانی عددہ کو نمن کرتے ہیں جنہوں نے دیش کے بکاس میں بھی اپنا بہت بڑا یگدان دیا یہاں ساسا رام سہر سے سٹا ہوا یہ گرانٹ رنگ روڈ بھی نکلی ہوئے جو کہ یہ سیرساسوری کے جمانے میں ہی اس کو بنا دیا گیا تھا اور یہ جو گرانٹ رنگ روڈ ہے یہ سیرساسوری کے نام سے ہی جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی اس روڈ کا نرمار اپنے جمانے میں کروایا تھا جو کہ دلی سلے کے پورا پاکستان کے پیساور تک انہوں نے بنوایا تھا تو آئیے ہم بھی آپ کو ایسے مہانی عددہ کا مغبرا دکھاتے ہیں اور ان کا قبر بھی بہت ہی خوبصورت یہ مغبرا ہے دوستو اور یہ جو مغبرا ہے ایک پتھروں پر جو کی گئی نکاسی ہے وہ واسطو کلا کا ایک بے جوڑ نمونہ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اور میں نے اپنے زندگی میں بھی کبھی اتنا بڑا مغبرا نہیں دیکھا تھا تو آئیے ہم چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں مغبرا کے چاروں کونوں پر بہت ہی خوبصورت خوبصورت عمارت بھی بنائی گئی ہے اور اس کا بنانے کا ایک ہی ریجن ہو سکتا ہے کہ اس مغبرا کے سرچھا کے لیے جمانے میں سپاہی رہا کرتے رہوں گے اور اسی لیے اس کے کونوں پر یہ عمارت بنائی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آئیے ہم مغبرا کے اندر چلتے ہیں اور آپ کو افغان ساسک سیرسا سوری کا قبر بھی دکھاتے ہیں جہاں پر انہیں دپنایا گیا تھا اور دیکھ سکتے ہیں پتھروں پر نکاسی بھی بہت خوبصورت کی گئی ہے اور ایسی نکاسی جلدی کہیں اور کسی بھی چیچ پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہ جو مغبرا ہے یہ مغبرا بہت ہی مجبوط اس کو بنایا گیا ہے اور کافی موٹی موٹی پتھروں سے اس کا نرمار کرائے گیا ہے اور آج بھی یہ جو مغبرا ہے پچھلے پانسو سالوں سے اپنی مجبوطی کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ دیسا نردیس بھی دیئے گیا ہیں ٹھیک میرے سامنے آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہی وہ افغان ساسک سیرسا سوری کا یہ کبر ہے جہاں پر انہیں دپنایا گیا تھا یہ جو گرین کرر کا چادر چڑھائے گیا ہے یہی ہے ایسے مہان یوگدہ سیرسا سوری کا کبر اور ہم بھی ایسے مہان یوگدہ کو نمن کرتے ہیں جنہوں نے دیش کے بکاس بہت بڑا اپنے یوگدان دیا اندر جیسے ہی آپ آئیں گے دوستو تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور یہاں پر سیرسا سوری کے علاوہ بھی بہت سارے کبر ہے حالانکہ ہم آپ کو اس بات کو بتا نہیں سکتے کہ وہ کن کا کبر ہے لیکن یہاں پر ایک گاڑ تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس میں سے سیرسا سوری کا کون سا کبر ہے تو انہوں نے بتایا کہ جو گرین کرر کا چادر چڑھائے گیا ہے وہی سیرسا سوری کا کبر ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ مقبرے کے اندر گھوسیں گے تو ان کے دیواروں پر وہ کچھ لکھا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ان کے دیواروں پر لکھیں گے مقبرے کے اندر جیسے ہی آپ پرویس کریں گے تو آپ کو ایک الگ ہی حساس ہوگا کافی اچھا لگے گا اور مجھے بھی بہت پسند آیا یہ جگہ اور میں آنے والے سمیں میں بھی یہاں پر دوبارہ جرور آؤں گا مقبرے کے اندر بھی آپ جیسے ہی آئیں گے تو آپ کو سیرسا سوری کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سارے کبر مل جائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں یہی وہ سیرسا سوری کا کبر ہے جو گرین کلر کا چادر چڑھائے گیا ہے کالینجر کے کھیلے میں توپ کا گولہ پھٹنے سے سیرسا سوری کی موت ہوئی تھی اور ان کے سریر کو اسی مقبرے میں لاکر دپنایا گیا تھا سچ میں دوستو یہ مقبرہ بہت ہی اتیہاسک مقبرہ ہے اور ہر انسان کو اپنے جیون کال میں ایسے مہانی ادھا کا مقبرہ دکھنا چاہیے جنہوں نے اس دیش کے بکاس اپنا مہتوپور یوگدان دیا تو آئیے آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے چل کے اور بھی ساری چیزیں دکھاتے ہیں مقبرے کو مجبوط بناتی ہے اس کی دیواریں اور یہ پیلر کافی موٹی موٹی پتھروں سے اس کا پیلر کھڑا کیا گیا اور اسی لیے یہ مقبرہ آج بھی اپنی مجبوطی کے ساتھ سہی سلامت میں بچا ہوا ہے ان کے پتھروں پر کی گئی ناکاسی بھی واسطو کلا کا ایک بیجوڑ نمونہ ہے ایسی ناکاسی کسی اور جگہ پر کسی اور مقبرے پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اسی لیے جو مقبرہ ہے اسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے رہتے ہیں کیونکہ سیرسا سوری کو صرف اس دیش کے لوگ ہی نہیں بلکہ باقی دیشوں کے بھی لوگ ان کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے یہ جو مقبرہ یہ مقبرہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں کیونکہ اسے چاروں طرف جھیل کے بیچ میں اس کو بنایا گیا ہے اسی لیے اس کی سندرتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے اسی لیے یہاں پر لوگ ایک پرٹن اسطل کے روپ میں بھی یہاں پر آتے ہیں اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس مقبرے کا نرمال کے لیے اس جمانے میں الگ الگ دیشوں سے کاریگر بولائے گئے تھے اور ان سب لیں مل کر اس مقبرے کا نرمال کیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ مقبرہ انڈوسلامی کا ارکیٹیکچر کا ایک نایاب نمونہ ہے کوئی بھی اگر اسے فرس ٹائم دیکھے گا تو کچھ ٹائم کے لیے وہ اپنی آنکھوں میں اسے قید جرور کرے گا مجھے بھی یہ مقبرہ بہت ہی پسند آیا اور آنے والے سمیہ میں میں یہاں پر دوبارہ جرور آؤں گا بہت ہی خوبصورت یہ جگہ ہے پورے ساسارہ میں ایسی ایسی بہت ساری دھروار ہے اور انہی میں سہیک آپ کا یہ سیرساسوری کا یہ مقبرہ ہے تو اس ویڈیو کا دوستو اب ہم یہی پر سماپ کریں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا ہے بلکل مت بھولیے گا کیونکہ میں ایسی ایسی پراشین دھروہر سرپ آپ کے لیے بناتا رہتا ہوں تو ہمارے سسکرائب جرور کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں و لوگا ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں